سمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا انفینیٹی نولیج میں تو دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا اب سے قریب ایک مہینے پہلے اسرائیل اور ہماس کے بیچ ایک گھاتک یوت چھڑا ہوا تھا جس میں ہماس کی سائیڈ سے اسرائیل پر قریب چار ہزار سے بھی زیادہ روکیٹ داگے گئے تھے لیکن ان روکیٹوں کا جواب اسرائیل کی سائیڈ سے اتنا گھاتک دیا گیا تھا کہ اسرائیل نے اپنے سب سے بہترین فائٹر جیٹ کو بھی میدان میں اتار دیا تھا تو دوستو اسرائیل نے اپنے ایف تھرٹی فائیف فائٹر جیٹ سے دبا کر ہماس پر بومبنگ کی تھی لیکن گیارہ دن کے سنگرش کے بعد دونوں کے بیچ میں سمجھوتا ہو گیا تھا لیکن ہماس کی سائیڈ سے دوبارہ پھر سے گتیوی دیا کرنی شروع کر دی گئی ہیں تو دوستو نیوز یہ نکل کر سامنے آئی ہے کہ ہماس کی سائیڈ سے اسرائیل پر آگ والے گوبارے چھوڑے جا رہے ہیں اور یہ اتنے گھاتک ہے کہ یہ اسرائیل کی جمین پر جا کر ہی فٹ جاتے ہیں جس وجہ سے اسرائیل کو کافی بھاری نقصان ہونے کی سمباونا ہے لیکن اسرائیل کی سائیڈ سے ہماس کے گوباروں کا بہترین طریقے سے جواب دیا جا رہا ہے اب اسرائیل کی سائیڈ سے روکٹ تیار کر دیے گئے ہیں اور اگر اب کوئی بھی گوبارہ ہماس کی سائیڈ سے چھوڑا گیا تو اسرائیل اس کا گھاتک جواب دینے والا ہے اور فلال کے ٹائم میں اسرائیل کی جتہ میں بھی پریورتن ہو گیا ہے بینجامین نیتنیاہو جو کی اسرائیل کے فیمس اور بہت زیادہ پوپلر کردان منتری تھے اب ان کی جگہ نفتالی بینٹ نے لے لی ہے اور نفتالی بینٹ دیش کے پرتی بہت زیادہ سچیت ہیں اور دوسرے دن ہی نفتالی بینٹ کی سائیڈ سے ایک کڑا ایکشن ہماس کے لیے لے لیا گیا ہے اور نفتالی بینٹ کی سائیڈ سے کہا گیا ہے کہ ہماس آگے سے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی بھاسا میں جواب دیا جائے گا اور اسرائیل کی سائیڈ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل ابھی کوئی یود نہیں چاہتا ہے لیکن اگر ہماس نہیں رکا تو ہماس کو آنے والے ٹائم میں اس کی بہت زیادہ بھاری قیمت چکانی ہوگی اور پھر دوبارہ سے وہی یود اسرائیل کی سائیڈ سے سٹارٹ کر دیا جائے گا ایک طریقے سے دیکھا جائے تو نفتالی بینٹ کی سائیڈ سے ہماس کو وون کر دیا گیا ہے اگر ہماس پھر سے ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسرائیل بلکل بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اسرائیل پھر سے ہماس پر ایک سٹرکٹ ایکشن لے گا اور پھر سے وہی بومباری سٹارٹ ہو جائے گی تھانکس فور ووچنگ دس ویڈیو ہاں گوڈ دی